موسیقی ری ایکشنز انوالونگ ہائیڈروجن ایٹم آف تھا کرباکسل روپ لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے فیزیکل پروپرٹیز ختم کی ہیں کرباکسلک ایسیڈز کی فیزیکل پروپرٹیز ہم نے فیزیکل پروپرٹیز کے اندر میجر پروپرٹیز جو دیکھیں دوز ہوئے سولیبیلیٹی ہم نے دیکھا کہ سولیبیلیٹی کا سائز آف تا کرباکسلک ایسیڈ کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہوتا ہے سیکنڈلی ہم لوگوں نے ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس دیکھے ٹھیک ہے اور انٹر مولیکولر فورسز کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا آج جو بیسیکلی لیکچر ہے this is related to chemical properties یا reactions آف تا کرباکسلک ایسیڈز کرباکسلک ایسیڈز تین قسم کے reactions دیتے ہیں کرباکسلک ایسیڈز جو ہیں یہ overall تین قسم کے reactions دیتے ہیں ہم ان کو categorize کیسے کرتے ہیں ہم یہ تین سیٹس بنا دیتے ہیں اب بسیکلی کرباکسلک ایسیڈ کوئی ایسی چیز ہے جس میں کرباکسل گروپ ہے اور کرباکسل گروپ is a combination of carbonyl and hydroxyl گروپ ٹھیک ہو گیا ہم overall اس کے reactions کو یہ کرتے ہیں کہ divide کر دیتے ہیں مختلف سیٹس کے اندر کچھ ایسے کرباکسلک ایسیڈز کے reactions ہوتے ہیں جس میں acidic property involved ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کرباکسلک ایسیڈز کے acidic nature کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرباکسلیٹ آئین سیپریٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایچ جو ہے یہ سیپریٹ ہو جاتا ہے سو ہم ایسے reactions کو بولتے ہیں the reactions involving H atom ٹھیک ہے اور یہ ہم آج discuss کریں گے یعنی اس میں acidic nature ہوتی ہے کرباکسلک ایسیڈ کی involving H یا involving hydrogen کچھ اور reactions ہوتے ہیں کرباکسلک ایسیڈز کے جن کے اندر ہائیڈروکسل گروپ انوالڈ ہوتا ہے یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ C double bond O اور ہائیڈروکسل یہ دونوں بریک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے کاربن کے اوپر تو ایسے reactions جس میں C اور O کا bond بریک ہوتا ہے وہ ایک بورا الگ سیٹ ہے ایک ایسے reactions جس میں O اور H کا bond بریک ہوتا ہے یہ ایک ٹائپ کے reactions ہو گئے ٹھیک ہے اور ایک ایسے reactions ہوتے ہیں جس میں پورا کا پورا C double O H جو ہے یہ انوالڈ ہوتا ہے یعنی پورا کارباکسل گروپ جو ہے یہ سیپریٹ ہو جاتا ہے جس بارکہ مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے bond جو ہے وہ ٹوٹے گا سو آج جو ہمارا lecture ہے وہ ہمارا first type of reactions کے بارے میں ہے these are involving the hydrogen atom ایسے تین قسم کے reactions ہیں three types of reactions جس میں H atom involved ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے overall تین categories بنائی ہیں reactions بھی basically تین ہی types کے ہیں ان سب کے اندر ایک جو mechanism ہے وہ same ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ کارباکسلک ایسیڈ میں C double bond O O H اور ساتھ میں ایک R chain attached ہے ٹھیک ہے اب آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو ایسیڈ بولتے کیوں ہیں کیونکہ ایسیڈ سے وہ تینڈنسی کہ وہ پروٹونز ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کارباکسلک ایسیڈ بھی پروٹونز ڈونیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ پروٹون ڈونیٹ کر دے تو پروٹونز یہ ڈونیٹ کیسے کرے گا in the presence of water یہ جو ہیں مولیکیول یہ دو ڈیفرنٹ مولیکیولز میں سپلٹ ہو جائے گا یہ اس طرح ٹھیک ہے اور ایک H پلس یہ سیپریٹ ہو جائے گا یعنی اس نے پروٹون ریلیز کر دی ہے یہ ایک پروٹون ہے جب اس نے ایک پروٹون ریلیز کیا ہے تو اگر اپنے پانی کے اندر یہ سارا کچھ کروایا ہے تو یہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے H3O پوزیٹیو یا ہیڈرونیم آئین بنا دے گا تو ایسے رییکشنز جس میں پروٹون انوالڈ ہوتا ہے یا جس میں کارباکسلیٹس بن رہے ہوتے ہیں ایسے رییکشنز کو ہم فرسٹ کیٹیکری کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں میں نے کہا تھا جب سب سے پہلی ٹائپ ہے ان کے اندر ہے جب سب سے پہلی ٹائپ ہے ان کے اندر ہے جب سب سے پہلے ہم بیسی کے ساتھ دیکھیں گے بہت سیمپل آپ انہوں کو کہنے کے مشکل میں بھی دیکھ چکے ہوگے جب کوئی ایسیڈ کسی بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نیوٹرلائزیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ نیوٹرلائزیشن ہوگی ایک سالٹ بن جائے گا اور ساتھ میں وارٹر کا مولیکیول بن جائے گا ٹھیک ہے؟ یہ نیوٹرلائزیشن پروسس کہلاتا ہے یعنی ایسیڈ اور بیس ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ جو پروڈکٹ بنتا ہے نہ یہ ایسیڈک ہے اور نہ یہ ایسیڈک ہے یہ دونوں نیوٹرل پروڈکٹس بنتے ہیں اس کو ہم نیوٹرلائزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹ اس سی کہ اگر آپ کوئی مخصوص کا باکسلک ایسے لو تو کسی بیس کے ساتھ کیا پروڈکس بنتے ہیں ایسے تو آپ خود بھی یہ بنا سکتے ہو ہم سب سے پہلے کوئی جنرلائز سا ریاکشن دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے پاس فور ایکزمپل کوئی چیز ہے اور اس کا آپ کسی بیس کے ساتھ ریاکشن کروا رہے ہو ٹھیک ہے اور بیس بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے اسے کو فرق نہیں پڑتا بیس آپ ایسے کر لو اے او ایچ کر لو کیونکہ اس میں اے کوئی بھی ایٹم ہو سکتا ہے اے is for atom او ایچ is for ہائیڈروکسل گروپ کیونکہ بیس میں آپ کے پاس ہائیڈروکسل گروپ انولڈ ہوتا ہے تو یہ اس بیس کے ساتھ ریاکشن کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہ اس ایسٹ کا پوزیٹیو اور نیگیٹیو پارٹ سپریٹ ہوگا یہ ایچ پلس سائنز ریلیز ہوں گے اور بیس کا ہائیڈروکسل ریلیز ہوگا بیس کا یہ پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو پارٹ ہے یہاں پہ یہ پوزیٹیو اور یہ نیگیٹیو پارٹ ہے تو سمپلی سبسیٹیوشن رییکشن ہے اور ہمارے پاس ایچ اور او ایچ مل کے ایچ ٹو او بنا دیں گے اور یہ جو اے یہاں پہ ایٹم ہے نا بیس کا یہ یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جائے گا آر سی ڈبل او نیگیٹیو یعنی کاربوکسلیٹ اور ساتھ میں یہ ای ایٹم یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جائے گا ای پلاس اگر آپ اس آر کی جگہ میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں ایچ اگر آپ ایچ سی ڈبل او ایچ کی بات کر رہے ہو which is فارمک ایسیڈ آپ فارمک ایسیڈ کا رییکشن کرواتے ہو لیچ سے پوٹیشیم ہائیرو سائٹ کے ساتھ تو کیا ہوگا کہ یہ والا ایچ یہ ایچ اور یہ او ایچ یہاں سے ہی بانڈز بریک ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایچ ٹو او پروڈیوز کر دیگا اور ساتھ میں پوٹیشیم فارمیٹ پروڈیوز ہو جائے گا ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایچ سی ڈبل پانڈ او او نیگیٹیو جو آئین ہے اس کو آپ فارمیٹ کہتے ہو ٹھیک ہے جس طرح کاربوکسلیٹ جنرل نام ہے کیونکہ کاربوکسلیٹ سے کاربوکسلیٹ ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی اگر ایسیٹک ایسیٹ ہے ایسیٹک اگر یہ ہوتا تو یہاں پہ آپ جو اس کا آئین بنتا ہے ہم اس کو ایسی ٹیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے سمیلرلی پروپائنیٹ بٹائنیٹ اسی طرح آپ کوئی بھی آئین لے سکتے ہو تو فارمیٹ جو ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آکے پٹیشیم اٹیچ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ایک سالٹ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور اس سالٹ کا کیا نام ہوگا پٹیشیم فارمیٹ پٹیشیم فارمیٹ ایک اور ہم اس کی اگزامپل دیکھ لکھتے ہیں آپ کے پاس لیٹس ایسیٹک ایسیڈ ہے سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ کے ساتھ اگر آپ سوڈیم ہائیڈرو سائٹ کا ریاکشن مثلا کروا دیتے ہو تو کیا پروڈکٹس بننے چاہیے یہاں سے چونکہ یہ ایک ایسیڈ ہے اور یہ ایک بیس ہے سالٹر وارٹر بنے گا ٹھیک ہے انڈیسٹوڈ سی بات ہے یہاں سے ایچ ٹوٹے گا یہاں سے یہ او ایچ ٹوٹے گا ایچ ٹو او پروڈیوس ہو جائے گا اور ساتھ میں سوڈیم ایسیٹیٹ پروڈیوس ہو جائے گا which is a سالٹ سوڈیم پلس اور ایسیٹیٹ کا یوں کر کے پروڈکٹ ساتھ لگاوا ہوگا ٹھیک ہے یا آپ اس کو سیٹو اپنا لیسن میٹل اٹھال اچھا یہ تو ہو گیا آپ کی ایک کہانی جو پہلے ٹائپ کے رییکشنز ہیں which was رییکشنز with bases دوسرا جو ٹائپ ہے نا رییکشنز کا کارباکسلک ایسیڈز کا جس میں ایچ ایٹم انوالڈ ہوتا ہے وہ رییکشنز ہیں with کاربونیٹس and بائی کاربونیٹس کاربونیٹس you know کہ کاربونیٹس کے ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں کاربونیٹ ریڈیکل یہ انوالڈ ہوتا ہے co3 minus 2 ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم کاربونیٹس کے کافی رییکشنز دیکھ جو گے ہیں انوالڈینک کمیشری کے اندر لیکن let us repeat here somehow کہ کاربونیٹ جو ہے اس کا سٹرکچر کس طریقے سے بن رہا ہے you know کہ کاربون ایٹم کی 4 oxidation state ہوتی ہے ٹھیک ہے کاربونیٹس پلس 4 it could be minus 4 but چونکہ اکسیجن یہاں پہ زیادہ electronegative ہے تو کاربون would be positive اور تین اکسیجنز کا negative 6 آپ کے پاس چارج ہے ٹھیک ہے تو نیٹ چارج یہاں پہ minus 2 پروڈیوز ہو رہا ہے you can see یہ میں نے بالکل ایسے کیا ہے جیسے ہم آئینک ریجنز کے اندر کرتے ہیں but آپ صرف سمجھنے کے لئے oxidation states کے پوائنٹ او بھی اسے کہہ سکتے ہو کہ this is negative 2 اچھا co3 negative 2 آپ کے پاس ایک کاربونیٹ ہوتا ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ ایک h ایٹم لگا دو extra تو h کا جو positive ہے وہ positive 1 minus 2 مل کے جو نیٹ چارج اپs co3 کے اوپر بن جاتا ہے وہ minus 1 بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب co3 کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ charge minus 1 ہوتا ہے اور جب co3 کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ charge minus minus 2 ہوتا ہے so for example اگر sodium کاربونیٹ کی بات ہو رہی ہے تو sodium پہ positive 1 ہے اور کاربونیٹ پہ minus 2 ہو جائے گا 2 ادھر نیچے آ جائے گا اور 1 ادھر نیچے آ جائے گا البتہ اگر sodium بائی کاربونیٹ کی بات ہو رہی ہے تو na کے پہ positive 1 ہے اور اس کے پہ minus 1 ہے تو cancels ایک آج اور صوریم بائی کاربونیٹ بی na co 3 سمیریری پہ بائی کاربونیٹ کالچیم کاربونیٹ کالچیم بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے آپ کالچیم کاربونیٹ میں c a plus 2 کاربونیٹ minus 2 کالچیم بائی کاربونیٹ کے کیس میں it would be something like c a h co 3 ہے کیونکہ کیلچم پہ positive 2 تھا اور اس پہ minus 1 تھا so these are the general carbonates and bicarbonates now let us see کہ کوئی بھی carbonate یا bicarbonate اگر react کرے کسی carboxylic acid کے ساتھ تو کیا بنتا ہے جنرل پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں جنرل پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک salt بنتا ہے ہمیشہ پلس carbon dioxide بنتا ہے پلس water بنتا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ اور water ہر اس reaction میں بنتے ہیں جس میں آپ کے پاس carbonates یا bicarbonates involved یا آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہوئے ہو کہ کاربونیٹ کے جتنے بھی reactions ہوتے ہیں اگر کسی acidic region کے ساتھ آپ react کرو you always get carbon dioxide and water ڈائک ہے ڈائک ہے now let us take one example آپ فرس کرو potassium carbonate کے ساتھ reaction کرو یا K2CO3 اور اس کا آپ کارباکسیڈ کون سا لو آپ فورمک اصیڈ لے لو AMOOHCOHCOHOH تو لیٹم اسے پرودکٹ ٹرمی ہیں ایسی ایسی کے دور دوچکٹ ٹرمی ہیں ایک آپ کے پاس پہہاں پہ if you can see there is a potassium ٹھیک ہے and this potassium is the positive part here and this acetate is the negative part so ایک چیز تو understood ہے کہ potassium اور اس negative acetate یہ ورمیٹ ہے بسکلی تو ایک تو پتیشم فارمیٹ بنے گا یعنی سالٹ تو بنے گئی بنے گا سو پتیشم فارمیٹ is one of the products its structure would be H سی تبلو نیگیٹیو کے ساتھ K پلس آکے اٹھائیچ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سو دس is پتیشم فارمیٹ اچھا دوسرے کونسا پرادک بنے گے ایک تو I told you they would be CO2 and تیسری چیز I told you they would be H2O ٹھیک ہے now let us see is everything balanced if you see the total number of hydrogen atoms are they balanced total number of hydrogens یہاں پہ دو hydrogens ہیں right side پہ اور یہاں پہ ایک total کتنے ہو گئے تین ہو گئے but on the left hand side you have two hydrogens so you'll have to put two over here تاکہ وہ ادھر 4 ہو جائیں اور یہاں پہ بھی پھر آپ 4 پروڈیوز کرا سکو لیکن پہ 2 لگانے سے right side پہ جو number of carbon atoms ہیں وہ change ہو جائیں گے ٹھیک ہے and you can see ویسے بھی آپ کے پاس left side پہ کتنے carbon potassiums ہیں two and right side پہ single potassium ہے تو یہاں پہ ویسے بھی two لگے گا now you can see two and two four hydrogens and left side پہ بھی four hydrogens rest everything is balanced آپ دیکھ سکتے ہیں oxygen بھی یہاں پہ 3 اور 4 ساتھ ہو گئے اور یہاں پہ بھی 4 5 اور 6 ساتھ ہو گئے ٹھیک ہے you can see ایک salt product بنا ہے جو کہ potassium formate ہے in this situation then you have water and carbon dioxide جو ہمیشہ produce ہوتے ہیں اگر کوئی بھی آپ carbonate کا inorganics میں reaction کرواتے ہو تو sorry اچھا اب ہم لوگوں نے جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے ایک اور example بلکہ ہم پہلے اس کی کر لیتے ہیں پھر اس سے ہم next reaction دیکھ لیں گے لیٹسے ہم کوئی acetate لیتے ہیں acetic acid کا کوئی salt لیتے ہیں CH3 COOH اور اس کا اگر میں reaction کروا دیتا ہوں sodium carbonate کے ساتھ bicarbonate کے ساتھ in this case let's say sodium bicarbonate کے ساتھ reaction کروا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب جس طرح میں نے آپ پہلے بولا تھا ایک تو آپ کے پاس water اور ایک carbon dioxide product بنیں گے اور تیسرا product آپ کے پاس یہ بنتا ہے کہ یہ negative part separate ہوتا ہے is acetate acetate کے ساتھ آکے sodium attach ہو جائے گا and you'll get sodium acetate rest you'll form one carbon dioxide and the other molecule would be water formed here ٹھیک ہے یہ reaction ویسے ہی balanced ہے overall if you can see it اچھا اس کے بعد جو final ہم لوگ نے آج reaction دیکھنا ہے that is with metals آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم sodium کو water کے اندر dissolve کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ بہت vicarious reaction ہوتا تھا ٹھیک ہے sodium کا water کے ساتھ اور آپ کے پاس hydrogen gas release ہوتی تھی اس process میں ٹھیک ہے hydrogen gas release ہوتی تھی اور ساتھ میں ہمارے پاس produce ہوتا تھا sodium hydride یا sodium na h یا na o h ٹھیک ہے اس طرح کر کے کوئی ایک product ہمارے پاس بنتا تھا سوری sodium hydroxide اور ساتھ میں وہ hydrogen gas produce ہوتی تھی not water اچھا یہ hydrogen gas ہوتی تھی یہ exothermic reaction ہوتا تھا اور اتنا exothermic ہوتا تھا کہ یہ burn کر جاتی تھی اور بہت وگرس لی آپ کو ریاک کرتا نظر آتا تھا اس case میں بھی یہ ہوتا ہے جب کسی sodium metal کو آپ کسی acetic acid وغیرہ کے اندر یا کسی carbox lic acid کے اندر آپ dissolve کرتے ہو rc o h تو ہمارے پاس جنرل products بنتے ہیں وہ کس فارم کے ہوتے ہیں carboxylate آئین اس کے ساتھ آکے یہ metal attach ہو جاتا ہے اب دیکھ رہے ہوگے کہ یہ دو hydrogens ہیں تو یہ بھی دو ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی دو ہوں گے اور یہ بھی دو ہوں گے so this is what is formed ایک آپ کے پاس acetate sorry carboxylate metal carboxylate then hydrogen gas is released and پاکی آپ کے پاس products obvious so let us summarize whatever we have seen today ہم لوگ نے 3 قسم reactions دیکھے ہیں overall جو carboxylate produced ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ carboxylate acid کے کچھ ایسے reactions ہوتے ہیں جس hydrogen atom involved ہوتا ہے اور وہ reactions ہوتے جس carboxylates produced ہوتے carboxylates ٹھیک یہ پہلے ریکشن ہے جو ہم دیکھیں جس میں hydroxyl group involved ہوتا hydroxyl group اور third وہ reactions ہوتے ہیں جس میں پورا carboxyl group involved ہوتا ہے first reaction type ہے اس کو آج ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ there are three types of reactions first one was with basis and basis کے ساتھ جب salt اور water produce ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ نے ایک اور reactions دیکھ ہیں جو carbonates اور bicarbonates جو ہیں carbonates یا bicarbonates plus carboxylic acids کے اور اس میں دیکھا ہے کہ کیا بنتا ہے ایک co2 بنتا ہے ایک h2o بنتا ہے اور ساتھ میں ایک metal salt بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ اور یہ تیسری situation میں ہم لوگ نے metals کے ساتھ simply reaction دیکھ ہے ٹھیک ہے اور جب لیٹ کی shape اختیار کر لیتا ٹھیک ہو گیا اس سے next lecture کے اندر we'll see the next type of reactions of carboxylic acids جس میں hydroxyl group involved ہوتا ہے we'll see hydroxyl group کس طریقے سے involved ہوتا c double o اور o h تو یہ ایس ہوتے ہیں جس میں carbonyl group کے ساتھ this is now an acid amide یا اگر میں یہاں پہ s h لگا دیتا ہوں this will become a high ہو تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو derivatives میں نے آپ first lecture کے اندر بتائی تے نا اس chapter میں carboxylic acid کے derivatives وہ produce کر آنے کے لیے ہم لوگ یہ second type کے reaction کرتے جو ہم اس next lecture کے اندر study کریں گے